بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں آج ہم آئے ہیں ایک نیا کالونی جو کہ بن رہا ہے جس کا نام ملک کالونی ہے اس میں تعمیراتی کام شروع ہے ہم وہ بھی آپ دوستو کے ساتھ شیئر کریں گے اور یہ ایسے لوکیشن پر واقعہ ہیں جس کے سندری بہت اچھی ہیں چاروں طرف پہاڑ ہیں درمیان میں یہ کالونی واقعہ ہیں نیچے ایک ندی ہیں جب برساتے ہوتی ہیں خاص کر منسون کے بارشیں تو یہ ندی کی پانی بہت زیادہ آتے ہیں بہت زبردست لوکیشن ہے تو میرے ساتھ رہیے میں آپ لوگوں کو اس کا نظارہ دیکھاتا ہوں تو میرے ساتھ رہیے تو جی دوستو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ نیچے جو ندی ہے یہ ابھی خوشک ہو چکی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت زبردست لوکیشن ہے جس جگہ میں کڑا ہوں ادھر مکانات کی تعمیر ہو رہی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے کیتھ ہیں اس میں گندم کی فصل اک چکی ہے بارش نہیں ہے اس وجہ سے گندم کی فصل کافی اچھی اس دفعہ نہیں ہے یہ جو ہیں یہ کا دارومادار جو ہوتا ہے وہ برسات پر ہوتا ہے جب برسات ہوتا ہے تو یہ در جو فصل ہوتا ہے وہ بہت اچھی طرح اک جاتی ہے تو یہ سامنے پہاڑ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پہاڑ میں بہت زیادہ درخت ہیں یہ نیچے ندی ہیں تو یہ آپ پورانے گاؤں کا نظارہ بھی دیکھ سکتے ہیں جو پہاڑ کی نیچے گاؤں دیکھ جاتا ہے اس کا نام جٹا اسمائل خیل ہیں اور یہ جو کیمرہ جس طرح گمتا جا رہا ہے یہ نئے مکانات کی تعمیر ہو رہی ہے یہ ابھی تقریباً چار دن پہلے اس جگہ پر کام شروع ہو گا جہاں میں کڑا ہوں اور یہ سامنے جو مکانات دیکھ رہے ہیں یہ تقریباً ایک سال ہو گیا یہ بن چکے ہیں اس میں ابھی ابھی آبادی شروع ہو چکی ہے بہت زبردست لوکیشن ہے اگر آپ دوست بھی ادھر آنا چاہتے ہیں تو ادھر خرید و فیروخت کی زمین بھی موجود ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں دوبارہ کیمرہ کو گمتا ہوا لے کے جاتا ہوں دوستو یہ اب دیکھ سکتے ہیں نیچے دیکھیں تو کافی اچھی نظارہ ہے بہت زبردست لوکیشن پر واقع ہے یہ جگہ اگر آپ کا اس علاقے کے نخواست کر تحصیل بندہ دعوت شاہ وی سی جٹہ اسمیل خیل کے جو لوگ ادھر کافیشمن ہوتے ہیں تو یہ بھی ادھر آ سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ابھی جو دیوار ہوگا تو اس جگہ پر ہوگا کافی خوبصورت لوکیشن سے بنایا ہے جی دوستو یہ کوئن بنایا ہے اس کوئن میں پانی ڈالتے ہیں کام کرنے کیلئے جب ادھر سیمنٹ یا ریت وغیرہ کو بنانا ہو تو اس جگہ سے پانی کا استعمال ہوتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کسی نے پتھر پنک تھی ہوئی ہے میں آگے آپ جا کے آپ کو ریت کا ایک ٹھیلہ ہے وہ بھی دیکھاتا ہوں جی دوستو یہ ایک ریت کا ٹھیلہ آیا ہے جس کو پشتو زبان میں خاکی کہتے ہیں اسی طرح میں آگے جاتا ہوں کمروں کی جو کمرے بنایا جا رہے ہیں وہ بہت زبردست لوکیشن میں ہیں آپ دوستو کو میں دیکھاتا ہوں یہ کمری یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کمرے یہ تقریباً ایک دو تین چھار کمرے ہیں اور ادھر ایک بڑا کمرہ ہے پانچوہ تو جی دوستو میں نے آپ کے ساتھ لوکیشن شیئر کی ہے اس کالونی کا نام ہے ملک کالونی جو کہ نئی بن رہی ہے تقریباً ایک سال سے اس پر کام جاری ہے بہت سے گھر بن چکے ہیں اور جو لوکیشن میں نے آپ کو دیکھائی ادھر دو تین گھر اور بن رہے ہیں تو ملتے ہیں اگلی میڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ